لرننگ سینٹر میں خوش حامدید دوستو آج کی اس لیکچر میں اس ٹرائل بیلنس سے ہم پرافیٹ ان لاس یا انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنائیں گی تو اس کو کیسے بناتے ہیں؟ اگر آپ اس چینل پر نئے ہماری چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹی والی بٹن دبائیں لائک کرے اور کمنٹ ضرور پرش کریں دوستو اس ریپورٹ میں ہمارے پاس ٹرائن پر ٹرائل بیلنس پڑھا ہے یہاں پر دوستو جو انکم ہے اس کو یہاں پر سم ایف کا فرمولا اپلائی کر کے یہاں پر لائیں گے اور جو ٹوٹل ایکسپینسز ہے اس میں وہ یہاں پر لائیں گے پرافیٹ ان لاس میں تو کیا فرمولا ہے؟ ایکل ٹو سم ایف انٹو کرٹیگری کو سلیک کریں آخر تک کاما ڈبل نیورٹڈ کاما میں دوستو بند کریں انکم کاما اب دوستو ہم سے سم رینج مانگ رہا ہے تو جو کریڈٹ سائیڈ ہی اس کو سلیک کر دو کیونکہ انکم کا جو سائیڈ ہی وہ کریڈٹ سائیڈ پہ ہیں کاما ساری بریکٹ کلوز مائنس پھر دوستو سم ایف انٹو رینج ہم سے مانگ رہا ہے تو رینج میں دوستو کرٹیگری کو سلیک کر دے آخر تک کاما کرٹیری ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو کرٹیری ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے ساری ہم کرٹیری میں دوستو ڈیویل انورٹیٹ کاما میں بند کریں انکم کاما یہاں دوستو فرمولا کو دیکھیں کہ سم رینج ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو اب ڈیویٹ کا جو سائیڈ ہے اس کو سلیک کر دے کہ ڈیویٹ سائیڈ پہ ہمارا اگر کوئی انکم پڑھا ہے تو اس کو یہاں پہ لائیں گے انکم سائیڈ پہ بریکٹ کلوز کریں دوستو اور انٹر کریں تو آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا ٹوٹل جو انکم بھی وہ انتیس آزار ہے یہاں پہ بھی دوستو سیل چاہے وہ ہمارا انکم ہے ایک ہی دفعہ آئے وہ انتیس آزار ہے اس کے بعد دوستو باقی ہمارے جتنے بھی وہ ایکسپینسز ہیں اس سے پہلے دوستو میں اس کو جمع کرنا چاہتا ہوں آلٹ ایکول ٹو سم کا فرمولا ہے انٹر کریں آلٹ ایکول ٹو سم کا فرمولا ہے انٹر کریں تو آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا ڈیویٹ اور کریٹر سائٹ دونوں ایک ہی آرہا ہے یعنی ہمارا جو ایکسپینسز ہے پلس ایسٹ اور یہ دوستو ایکول ہے کس سائٹ کے انکم اور لائیبیلٹی کے یہاں پر دوستو ہم کیا کرتے ہیں ایکول ٹو ڈیویٹ سائٹ مائنس کریٹر سائٹ انٹر کریں تو یہ زیرو آرہا ہے ٹائل بینس آپ کا ایکول ہونا مست ہے اب دوستو یہاں پہ ایکسپینسز کو ہم اپلائی کرتے ہیں ایکول ٹو سم ایف انٹو کرٹیگری کو دوستو سلیک کریں کاما ڈبل انوٹر کام میں بند کریں ایکسپینس کاما یہ جو ڈیویٹ سائٹ ہے دوستو اس کو سلیک کر دیں آخر تک کاما ساری بریکٹ کلوز مائنس کرتے ہیں دوستو دوبارہ سم ایف انٹو رینج ہم سے مانگ رہا ہے تو رینج میں دوستو یہ جو کریٹر سائٹ ہے اس کو سلیک کر دیں کاما ڈبل انوٹر کاما ایکسپینس لکے کاما یہاں دوستو اب ہم سے مانگ رہا ہے سم رینج تو سم رینج دوستو اب دوبارہ ہم نے کون سا کرنا ہے پہلے کون سا کرنا ہے ڈی 3 ڈی 15 اب دوستو جو ڈیویٹ سائٹ ہے ساری دوستو یہاں پر سم ایف کے بعد دوستو ہم سے کرائٹیریا سم رینج مانگ رہا ہے تو رینج میں دوستو ہمارا جو کٹیگری ہے اس کو سلیک کرنا ہے یہاں پر دوستو اب ہم سے کیا مانگ رہا ہے کرائٹیریا میں ایکسپینس دیا ہے اور سم رینج میں دوستو ہم سے کیا مانگ رہا ہے کریڈٹ سائٹ کو سلیک کر دیں اور بریکٹ کلوز کریں انٹر کریں تو دوستو ہمارے پاس ٹوٹل ایکسپینسز یہاں پہ آگئی ہے مینویلی اگر آپ پوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں equal to sum into expenses جتنے بھی ہمارا اس کو سلے کر دیں یہاں تک اور برکٹ کلوز کریں انٹر کریں تو چودہ ہزار چار سو آ رہا ہے ایک سیئی آ رہا ہے یہاں پر دوستو profit or loss equal to total income minus total expenses انٹر کریں تو چودہ ہزار چیسہ ہمارا total profit آ رہا ہے نیکس دوستو ہم balance sheet کے لئے formula put کریں گے total asset, total ability کے لئے تو کیا formula ہے why sum if کا formula equal to sum if into range ہم سے مانگ رہا ہے تو range میں دوستو category کو سلے کر دیں کاما criteria ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو criteria میں دوستو میں نے کیا کرنا ہے asset لکھنا ہے asset کاما range ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو range میں ہمارا جو asset اس کے amount کی سائٹ پہ debit سائٹ پہ تو debit سائٹ والی data کو سلے کر دیں اور bracket close کریں یہاں دوستو ہم نے minus کرنا ہے sum if into range ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو range میں دوبارہ یہی category سلے کر دیں کاما criteria میں دوستو double inverted کاما ہے asset سے لکھے کاما sum range ہم سے مانگ رہا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے minus کرنا ہے credit سائٹ پہ اگر کوئی asset ہے وہ minus کرنا ہم نے اس سے اور bracket close کریں enter کریں تو ہمارے پاس دوستو asset کتنا ہے رہے چتیس ہزار نو سو liability کے لئے فرملا پوٹ کرتے ہیں equal to sum if into range میں category سلے کر دیں کاما criteria میں دوستو لکھیں double inverted کاما میں liability کاما sum range میں دوستو liability ہمارے credit سائٹ پہ credit سائٹ پہ تو credit سائٹ کو پہلے سلے کر دیں bracket close کریں minus پھر sum if into range ہم سے مانگ رہے تو range میں دوستو ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ اسی کٹیگری کو سائٹ کر دیں minus double inverted کام میں پوٹ کریں liability کاما sum range ہم سے مانگ رہے تو credit سائٹ کو already ہم لے چکے آپ دیکھ رہے d3 d15 یہاں دوستو ہم نے اس سے minus کرنا ہے debit سائٹ میں اگر کوئی liability کا data ہے تو وہ یہاں پہ پوٹ کریں اور bracket close کریں enter کریں سارے دوستو یہاں پہ liabilities نہیں ہیں یہاں پہ جو کچھ یہاں پہ لکھا ہے وہی لکھنا ہے liability ty اور یہاں بھی دوستو liabilities نہیں liability چونکہ یہاں پہ liability لکھا ہے enter کریں تو exact amount جو liability کی ہے وہ یہاں پہ آگئے یہاں دوستو جو profit and last amount ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے equal to profit and last enter کریں difference میں دوستو ہم نے کیا کرنا ہے equal to profit and last plus total liability minus total asset کیا کیا equal to profit and last amount plus total liabilities minus total asset enter کریں تو difference amount ہے دوستو وہ zero آرہا ہے یعنی balance sheet کے دونوں site ہمارے برابر آرہا ہے آپ یہ اس طرح بھی کر سکتے کہ اس site پہ assets لکھیں اور اس site پہ liability لکھیں equal to assets enter کریں equal to liability enter sorry equal to liability enter کریں یہاں دوستو لکھیں گے جو profit and last amount وہ یہاں پہ لکھیں گے equal to profit and last enter کریں یہاں پہ دوستو اس کا total نکالیں alt equal to یہاں بھی دوستو alt equal to اب دیکھ رہے دوستو ہمارے دونوں site جو equal آرہے center میں کر دیں یہاں سے alt bar اور یہاں سے tick bar یہاں سے tick bar control is تو آپ دیکھ رہے دوستو اس طرح بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کو بھی دوستو tick bar کر دیں امیدی دوستو آج کس لکچر کی سمجھ آئے ہو کہ آج کی اس لکچر میں دوستو اگر آپ کے لئے کسی قسم کا مسئلہ ہو یا سمجھ نہیں آئے تو دوستو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائی اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں ہمارے چینل لرننگ سنٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمیدزارو پسکرائی تینکو سو موچ